سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کرے گا اے آئی ایم پی ایل بی جی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سپریم کورٹ میں فیصلے کو چنوٹی دیتا ہوا نظر آئے گا اے آئی ایم پی ایل بی دوسری زمین کے لیے سپریم کورٹ نہیں گئے تھے یہ ان کا کہنا ہے ہمیں وہی زمین چاہیے جس کے لیے لڑائی لڑی زمین کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے مسجد کے لیے دوسری جگہ منظور نہیں سپریم کورٹ نے مانا نماز پڑھی جاتی تھی یہ کہنا ہے اے آئی ایم پی ایل بی یعنی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا جنم ستھان کا پرمان نہیں ہے گوبند کے نیچے یہ بھی کہنا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا جنم ستھان کو نیایک ویقتی کیسے مان سکتے ہیں سپریم کورٹ نے مانا مندر توڑ کر مسجد نہیں بنای گئی کئی مددوں پر پیصلہ سمجھ سے پرے ہیں یہ بھی کہنا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلم پکس نے دراصل اٹھائے ہیں دس سوال آیودیا پر فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ کئی خامیہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک بڑی میٹنگ ہوئی آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کی جس میں کئی مسلم سکولرز یہاں پہنچے ہوئے تھے اور اس کے بعد ساڑھے تین بجے کے آس پاس پریس کانفرنس کر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ریویو پیٹیشن داخل کرے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ بھارت میں سانتی اور امن کی چین باتاورن بنا ہے اس کو بگارنے کا کام ایسے ہی راز دوہی راشت دوہی اور سماس دوہی نیتا کیا کرتے ہیں ان سے آپ سابدان لانا جس کی بڑی موٹی مثال یہ ہے کہ ایک جگہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چھے نبے دسمبر دوہزار نا انیس سو بیانوے کو بابری مسجد کو غیر قانونی طور پر شہید کیا گیا تو اب تاجب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ بات تسلیم کر لی ہے سپریم کورٹ نے کہ اسے اللیگلی بابری مسجد کو وہاں توڑا گیا وہ تھی وہاں کئی برشوں سے تو اس صورت میں پھر وہ توڑنے والوں کو وہاں مندر بنانے کی اجازت دے دی گئی یہ بڑا عجیب لگتا ہے لوگوں کو اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ اور بھی کانٹریڈکشنز ہیں باؤٹ پرانے انیس سو انچاس کے وغیرہ وغیرہ مگر اتمنان کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں نہیں ہے مگر ہم لوگوں نے شروع سے یہ بات کہی تھی با ایسیت ایک ریپریزنٹیوز آف مسلم کمیونٹی کہ اس میں آپ بالکل ہی وائلنٹ نہ ہو پینکی نہ ہو اور اتمنان سے فیصلہ پڑھ کے راستہ جو ہے وہ امن کا اور قانون کا راستہ اختیار کریں غیر قانونی باتیں بھڑکاؤ باتیں نہ کریں تو اسی لیے شانتتہ رہی ہے لیکن اب چونکہ مسلم پرسنل لاو بورڈ نے یہ کہا کہ وہ ریویو پیٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں وہ کا عدھکار ہے سمبیدھان کے تحت بلکل وہ کر سکتے ہیں مگر اس میں یہ کہنا کہ اس میں زیرو پرسنٹ چانس ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں یہ غلط بیان ہے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ریویو میں ہم نے دیکھا ابھی رفیل میں بھی یہی ہوا اس سے پہلے بھی ریویو پیٹیشن ساری پھیک دی گئی تو سپریم کورٹ عام طور پر مجورٹی اپ ڈی کیسز میں یہ نہیں کرتے ہیں ریویو میں کچھ نہیں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اب فیصلہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے جو مسلم پرسنل لاو بورڈ چاہتا ہے تو اب آئی کن اونڈی سے بیسٹ آف لکٹ بڑا سر اس میں ایک مہتہ مسلم پرسنل لاو بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ پانچ اکڑ جمین لینے کے لیے نہیں گئے تھے چونکہ آپ ایک ایڈواخٹ دی ہیں ان کا کنسرن ہے کہ سولہ دسمبر انیس سو انچاس کو آخری بار نواج پڑھا گیا اسائی کی بنیاد صاف نہیں ہے کہ نیچے مندری تھا تو ایسے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو چناؤتی دینا واجب سمجھتا ہے پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اسے سر سمجھتی سے سوکار کرنے کا کیا مطلب تھا نہیں سر سمجھتی سے سوکار کرنے کی بات کیسے کہہ جا سکتی جب تک اسے پورا پڑھا نہیں جائے جب تک اسے پورا سمجھا نہ جائے اس کو لیگلی انٹرپیٹ نہ کیا جائے فیکچولی انٹرپیٹ نہ کیا جائے تو سوکار کرنا یا نہ سوکار کرنا تو پریسنگ دا کارڈ ویفور دا ہورس ہو جاتا ہے وہ غلط تھا بہرحال ابھی انہوں نے سب پڑھا ہے اور دیکھتے ہیں پھر بھی دیکھیں ہمیں ہندو مسلمان کے سمبندوں کو نہیں بھیگاڑنا ہے سب سے بڑی بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان جو ہے نو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ نیائے پوروک راستہ اتطیار کریں اس سے زیادہ اور کچھ بڑی بات ہے لیگل تو چانسز بہت میں کہہ چکا ہوں دسوں بار کہہ چکا ہوں کہ اس میں بہت کم آپ پر فیصلے کو پلٹ دینا چاہتے ہو کہ مندر نہ بنایا جائے تو ریویو میں نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے کام بہت کٹھن ہے بہت بڑا پہاڑ جو توڑنا ہوگا میرے دی لگتا کہ اس میں کوئی سفلتہ کے چانسز ہیں مگر چونکہ فیصلہ غلط ہے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو انہیں ظاہری طور پر ایک جمہوری طریقے سے پرمند طریقے سے کوئی نہ کوئی قدم دا آگے اٹھانا ہوگا سپریم کورٹ ڈیسیجن آجودیا سپریم کورٹ ڈیسیجن